اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ امیڈیٹلی دلنگانہ گورنمنٹ 30 لاکھ سکوئر فیٹ پر مستمیل یہاں پر ایک عثمانیہ میڈیکل کالیج میں بیلڈنگ کا اناؤنسمنٹ کرے ایک ہزار کور کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ اف دلنگانہ کے لیے اگر چیف منسٹر ارادہ کر لیے تو مجھے یخین ہے کہ امیڈیٹلی چیف منسٹر اس کا سینکسن کریں گے ہم چیف منسٹر صاحب سے اس بات کا بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خود آ کر عثمانیہ میڈیکل کالیج میں اپنے ہاتھوں سے یہاں پر فانڈیشن سٹول لگائیے اور ایک بہت اہم کام ہے چونکہ نہ صرف حیدرباد بلکہ ساؤڈ تیلنگانہ ہے وہ پرانا رنگار ڈیزٹک ہے پرانا محبوب نگر کا زلہ ہے اور کرناٹا کا اور مہاراشتہ سے جو علاقے تیلنگانہ کو لگتے ہیں مہاں کے پیشنٹ آتے ہیں ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں آپ چل نہیں سکتے یہاں پر تو اس لیے وقت کا تخاظہ ہے لیڈ آف دعاور ہے کہ تیلنگانہ کی حکومت عورت عثمانیہ میڈیکل کالیج کے لئے ایک نئی بیلڈنگ کا سینکشن کریں جو تیس لاکھ سکوئر فٹ پر مشتمل ہونا چاہیے اور نئی بیلڈنگ جو بنائی جائے گی وہ ہریٹیز بیلڈنگ کا ارکیٹیکچر کی طرح ہونا چاہیے نام نہیں بدلنا چاہیے عثمانیہ کا نام پہ پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا نام بھی ہوگا تو عثمانیہ آسپٹل کے نام سے ہوگا وہ اس میں کوئی کام ہم نہ نام پہ کامپرمائز کر سکتے نہ آرکیٹیکچر پر ہریٹیز کی بیلڈنگ ہے وہ کچھ کام کی نہیں ہے خالی وہ دکھا کر آپ پبلک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اس کو نئی بیلڈنگ آپ کنسٹرک کریے یہ ایم آئی ایم پارٹی کا چیف پینسٹر اور تیلنگانہ گورنمنٹ سے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمیں جا کر چیف پینسٹر سے مل کر بھی اس بات کا مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے شکریہ جا کر چیف پینسٹر سے بات کریں گے سکتے ہیں